چکن کا دیگی قورما زبیدہ اپا کی آواز میں چکن کا دیگی قورما چکن ایک عدد لے لیں دیر کلو کی اس کے آپ کروالیں بارہ ٹکڑے اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے لینا ہے چار عدد دیگی لال مرچ کشمیری مرچوں کہلاتی ہے دو ٹیبل سپون سابت دھنیا لیں لیکن جو مرچ ہے دیگی مرچ اس کو اچھی طرح سے دھویں دھونے کے بعد اس کو تھوڑے سے پانی میں چند سفید سرکے کے قطرے یعنی چار سفید سرکے کے قطرے ڈالیں اور مرچوں کو اُبال لیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ مرچوں کا رنگ لے لہاتا ہوگا لال ہوگا جو کالا کالا سا ہوتا ہے وہ مرچیں نکالیں ابلیوی اور دو ٹیبل سپون سابت دھنیا لیں اور اس کی چٹنی پیس کے رکھ لیں ایک سے دیڑ پیالی دہی لیں گے ایک ٹیبل سپون ادلک لحسن لیں گے اب آپ نے تیل لینا ہے ایک سے دیڑ پیالی اس میں آپ نے مرگی کو صرف فرائے کرنا ہے چکن کو جو دھو کے رکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو فرائے کیا فرائے کر کے نکال لیا نکال کے ذرا تھنڈا کیا اس کے بعد آپ نے یہ چکن اور یہ دہی یہ ملایا اس کے اندر جو چٹنی آپ نے دے گئے مرچوں کی پیس کے رکھی ہوئی ہے یہ آپ ملائیں گی ملا کے آپ نے پیاس بھی براون آپ کو کرنی ہوگی یہ سب چیزیں ملائیں حسب زائقہ نمک ملائیں اور ایک ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ ملائیں ملا کے آپ نے خوب اچھی طرح سے مرینیٹ کیا اور واپس تیل میں ڈال دیا اور ہل کی آج پہ اس کو چھوڑ دیں جب دہی کا پانی خوشک ہونے لگے گا اور چکن کا اپنا پانی خوشک ہوگا جس کو بھونیں اس عرصے میں آپ نے ایک ٹیبل سپون خشخاش آٹھ عدد بادام اور ساتھ آٹھ چھوٹی لائچی ایک چاہ کا چمس سیاہ زیرہ اس کو آپ نے ملا کے خوشک ملا کے پیس کے رکھ لینا ہے جب چکن کا پانی خوشک ہو جائے تو اسے بھونیں جب اچھی طرح بھون جائے تو دو پیالی گرم پانی ڈالیں اور ہلکی آج پہ دم پہ چھوڑ دیں اس عرصے میں جب تیل اوپ پہ آ جائے تو آپ نے جو مسالہ پیس کے رکھا ہوا ہے خشکر، زیرہ، چھوٹی لائچی، بادام یہ اوپر دم پہ ڈالیں گی اور تین سے چار خطرے کیوڑے کے ڈالیں گی اور دم پہ چھوڑ دیں گی تھوڑی دیر دس منٹ کے بعد آپ دیکھے گا کتنے مزے کا دیگی حرمہ تیار ہے اس کے ساتھ گرم گرم نان یا روغنی ران زرف صرف کیجئے گا اور میمانوں سے تاریف نہیں چکا موسیقی